اسلام علیکم جو فن اور فنکار اصل ہوتا ہے منفرد ہوتا ہے اس کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہوتا نہ ہی اس کو کسی مقابلے کا خطرہ ہوتا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ انفرادیت وقت اور عمر کی قید سے آزاد ہوتی ہے ساٹھ کی دہائی کے آخری برسوں میں پنجاب کی سرزمین سے ایک ایسی آواز اُبھری کہ جس کے جادو نے صرف ہمارے ملک کے اندر ہی نہیں بلکہ ہمارے ملک کی سرحدوں سے پار بھی لوگوں کو اپنے سہر میں لپیٹ لیا یہی آواز ہمارے آج کے اس پروگرام کی مہمان ہمارے ملک کی پہچان چناب شوکت علی جیسے کہتے ہیں کہ لوگ گیتوں کے لکھنے والے ان کے شاعر جو ہیں وہ گمنام ہوا کرتے ہیں تو کیا لوگ فنکار کو بنانے والا استاد بھی گمنام ہوتا ہے لوگ گیت بھی ایسی جگہ جنم لیتا ہے جس کی کسی کو کوئی خبر نہیں یہ ایک خدرو پودا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی سے آپ ہمارا رہنسین ہماری ثقافت اور ہماری جتنی بھی روایت ہے اس کی اکاسی کرتا ہے یہ وہیں سے جنم لیتا ہے اور پوری دنیا میں چھا جاتا ہے ہم نے بات کی تھی کہ استاد کی کہ آپ کے پیچھے یا آپ کی طرح سے جو لوگ فنکار ہیں ان کے استاد یا خاص طور پر آپ کے استاد کون میں آج بھی طالب علم ہوں میں نے اپنے سے جتنے بھی سینئر ہیں ان کی خدمت کی ہے اور ان سے حاصل کیا ہے میری چوتھی پانچویں پشت ہے گائکوں کی تو الحمدللہ اگر جہاں سونا گھڑا جاتا ہے وہاں کینکر ضرور گرتے ہیں تو مجھے بھی اللہ تعالی نے تھوڑا سا دے دیا اپنے مزرگوں کی طفیل اور اپنے سینئر فنکاروں کا صدقہ ہے تو آج کی بحفل کا آغاز آپ پنجابی کیتز اور اسی کیتز سے جس سے شاکت علی کا تعرف ہوا ہے موسیقی 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 دکھو نا سرور میرے کھولوں میں نوں دس دیوں کویاں کی قصور میرے کھولوں میں نوں دس دیوں لکھ لکھ چچیاں میں خطیاں میں اللہ کوئی جواب نہیں آیا بے میرا کسے نظر تو بنایا لکھ لکھ چچیاں میں خطیاں میں اللہ کوئی جواب نہیں آیا بے میرا کسے نظر تو بنایا ایک دم ڈھولا تیرا کوئی انکساک نہ جایا وے میرا کسے نہ درد بڑایا لکھ لکھ چیٹھیاں میں خطیاں میں اللہ کوئی جواب نہیں آیا وے میرا کسے نہ درد گیا ماہی وے انگلیس سانے وے سڑ جائے گولا رنگ وے جس پاک سسانے چھٹایا وے میرا کسے نہ درد بڑایا لکھ لکھ چیٹھیاں میں خطیاں میں اللہ کوئی جواب نہیں آیا وے میرا کسے نہ درد بڑا اوہ کیوں بھل گئے ہو کال دے قرار کر کے کیوں بھل گئے ہو کال دے قرار کر کے اوہ کیوں بھل گئے ہو کال دے قرار کر کے اوہ کیوں بھل گئے ہو کال دے قرار کر کے اے سنون تک کہانئے ضرور میرے کولوں میں میرے گس دے ہویا کی کسر میرے کولوں اوہ کیوں دور دور رہ دے ہو حضور میرے کولوں میرے دے ہویا کی کسر میرے کولوں مینو دس دے ہو آکی سوڑ میرے گولوں